اللہ جی آگئی وہ خبر جس کا کل سے انتظار تھا اور کڑکی نے کم دکھا دیا ہے قانونی ٹی وی کی کڑکی نے کم دکھا دیا ہے اور ابھی ابھی قدرت اللہ نیازی سیول جاج نے نیازی عمران نیازی کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے ہاں جی مبارکے ہوں فیصلہ بتاتے ہیں جناب علی اس کے اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ فیصلہ عام نہیں ہے جناب قدرت اللہ نیازی جو سیول جاج ہے انہوں نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کل بھی چودہ گھنٹے کی سمات ہوئی تھی آپ کو جیسا پتا ہے تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا آج ایک بجے سنانا تھا ایک بجے نہیں سنایا ابھی تقریباً یہ چار بجنے والے ہیں تو فیصلے کے اعلان ہو گیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق بشرا بی بی اور عمران خان کو سات سات سال کی سزا سنائی گئی ہے سات سات سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور سات پانچ پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو اس وقت آپ کو ہم قانونی ٹی وی کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے یہ فیصلہ میں سنا رہا ہوں یہ میری بیک پہ سارے لاہور ہائی کورٹ ہے یہاں پہ آپ کو فیصلہ سنا رہے ہیں بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ جناب سیول جج قدرت اللہ نیازی نے عمران عامد خان نیازی اور پنکی پیرنی کو سزا سنا دی ہے اور یہ سزا ہے سات سات سال کی پہلے عمران کو دس دس سال کی سزا ہوئی ہے شاہ محمود قریشی اور عمران کو پھر پنکی پیرنی اور ان کو چوجہ چودہ سال کی سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں سزا ہو گئی ہے اور یہ جو توشہانہ کیس میں سزا ہو گئی ہے اور آج عدد میں مدت والے کیس میں بھی سزا ہو گئی ہے تو یہ تین سزائیں ہو گئی ہیں عمران خان کو اور میں آپ کو بتاؤں اس سزا کا سزا کے فیصلے کے مطابق کہ یہ نکاہ نہیں تھا یہ سن لیں یہ نکاہ نہیں تھا اور یہ فاسق نکاہ تھا یہ باطل نکاہ تھا اور انہوں نے عدد کے دوران نکاہ کیا ہے یہ جرم بنتا ہے قانون کے مطابق بھی اسلام کے مطابق بھی قانون اور اسلام دونوں کے مطابق یہ جرم بنتا ہے اور اگر یہ جرم بنتا ہے تو اب اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے ویسے تو خورمانکہ نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ دوہزار چودہ سے عمران خان مرید بن کے تو پیرنی کے ساتھ ملتا رہا ہے اور بعد میں ظاہر ہے بطور بیوی بھی اب تو یہ عددت اور جو بطور بیوی اس نے نکاہ کیا ہے اور اس کی تائید سب سے بڑی تائید اب یہ کوئی کہتا رہے کہ یہ جی سیاسی کیس ہے کیسے سیاسی کیس ہے وہ بھئی نکاہ پڑھانے والے نے کہہ دی ہے کہ میں نے دو دفعہ نکاہ پڑھائے کوئی زندگی میں دو دفعہ نکاہ پڑھاتا ہے کبھی آپ نے اپنے نکاہ یا کسی کو سنا ہے کہ دوسری دفعہ ایسے شوقی ہے کوئی نکاہ پڑھا رہا ہو تو پہلا نکاہ چونکہ تھا ہی غلط چوری تھی چکاری تھی ڈکیتی تھی ظلم تھا زنا تھا سب کچھ تھا اور اب اس کے جو اثرات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ نکاہ باطل ہے ثابت ہو گیا ہے اب عدالت نے ثابت کر دیا ہے تو اب اس کے نتیجے میں جو اس کا وہ نتیجہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ جناب انہوں نے جو یہ بطور میاں بیوی رہتے رہے ہیں تو پھر یہ میاں بیوی نہیں سمجھا جائے گا یہ تو پھر زنا کا کیس بن جائے گا اور ان کو سمجھا جائے گا کہ یہ اللیگل طریقے سے غیر قانونی طریقے سے یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں بطور میاں بیوی جو یہ حقوق حقوق زوجین ادا کرتے رہے ہیں وہ بھی اس میں کل ادم کر ہو گئے اور اب اس کے اوپر اگر کوئی چاہے تو عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ زنا کے کیس بھی بنیں گے ان کے اوپر کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے اور قانونی مسئلہ ہے جس میں یہ عمران خان کو سدا ہوئی ہے سات سال کی یعنی کہ غلط کام ہوئے تو سدا ہوئی ہے نا اور اس کے اپنے دوستوں نے یہ ثابت کی ہے آن چودری نے بتا دیا ہے اس کے جناب وہ خاور مانکہ نے بتا دیا ہے اس کا جناب سعید جو نکاح خان ہے اس نے بتا دیا ہے تو یہ جناب بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اب اس کا کیا نتیجہ مزید نکلے گا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے عام کیسوں میں ہوتی ہے نا ہمارے کوئی کہتا ہے جی کہ میں نے یہ وہ مثلا کوئی لڑکی لڑکا گھر سے بات کے چلے جائیں یکم تاریخ کو اور وہ نکاح پڑھائیں ساتھ تاریخ کو تو یکم سے جو ساتھ دن ہوں گے نا جو وہ کہیں ہوتل میں رہے ہیں یہ اس کو زنا تصور کیا جائے گا یہ یہی کنسپٹ ہے اسلامی بھی اور قانونی بھی تو ان کا بھی یہی حال ہے ظاہر ہے نکاح نہیں ہوا تو اس کو کیا سمجھا جائے گا اور اس سے بھی بڑھ کے خاور مانگا نے جو ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ یہ تو بیس سو چودہ میں ہمارے گھر ڈکیتی کرنے آ رہا تھا توبہ 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 کتنا گندہ لیڈر ہم نے چنے بھئی اور کمر جوید واجبہ تیرا ککھ نہ روے آپ نے کلچر پاکستان میں مطارف کروا دیا ہے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیے ہیں پنکی پیرنی آئیشہ گلیلہی آئیشہ ملک آئیلہ ملک اور کتنے لوگ ہیں جن کو انہوں نے جناب یہ والا کیا ہے یہ والا کیا ہے تو میں جناب یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی قانونی ایکشن لیا جائے گا کہ جناب یہ انہوں نے ان کو جو زنا کا کیس ان کے خلاف مزید تیار ہوگا اور اس کے بڑے اور مزید نتائج آئیں گے یہ علماء بھی فتوہ دیں گے قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو بغیر نکاح کے رہتا ہے وہ پھر میاں بیوی نہیں ہوتا وہ پھر زنا کی قسم میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جناب امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ جو کڑکیاں ہم نے لگائی ہوئی تھی اب وہ کڑکیاں لگائی تھی یا میں کہتا ہوں کہ وہ انڈوں کے ایکیس دن پورے ہو گئے ہیں روز ایک چوزہ نکل رہا ہے تو یہ آج ہیٹرک ہو گئی ہے ہیٹرک ہو گئی ہے تین سزائیں اس کی بغیدہ ہو گئی ہے تین تو یہ ہوئی ہے نا اوپر تلے اور ایک اچھ کی جو وہ فارن فنڈنگ والا کیس ہے اس میں بھی تو چار کیسوں میں اب عمران عمد خان نیازی جو ہے وہ ملزم بن گیا ہے اور ابھی بھی اگر کوئی یوتھیے یوتھیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو یہ ان کی مرضی ہے پھر ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے وہ سمم بکمن ام یم فہملہ یرجعون والا قصہ بن جائے گا لیکن جو بھی ابھی بھی نیازی صاحب کی حمیت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ چیزیں لا رہی ہیں یہ ساری چیزیں سیاسی نہیں ہیں کہ آپ کہیں جی یہ تک سیاسی ہیں مولانا جو سعید ہے مولوی سعید اس میں کون سے سیاسی بیان دینا ہے ہر چیز کو اٹھال بنا لینا کہ نہیں جی نہیں اے فلانا قرار ہے نا خدا کا خوف کرو اور توبہ تیب ہو جاؤ توبہ تیب ہو جاؤ آپ کو موقع مل رہا ہے توبہ تیب ہونے کا کبھی ان کو ووٹ نہ دو کبھی ان کی سپورٹ نہ کرو زبانی بھی نہ کرو یہ ورنہ آپ بھی یہ آپ کب آپ بتائیں نا کسی کسی زانی کا ہم کس طرح اس کو دفاع کر سکتے کر سکتے نہیں کر سکتے تو جناب یہ بہت بڑی خبر ہم نے آپ کو بتا دی ہے آپ انشاءاللہ اللہ تعالی مزید ہم آپ سے بات کرتے ہیں اے میں آپ کو اس وقت ہائی کوٹ کے اردگرد باہر نکل آیا ہوں اور آپ کو یہ میں خبر دے رہا ہوں تو اگلی ویڈیو تک انتظار کریں اللہ حافظ